بے علم لوگ اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لیے لڑنا جائز ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مجبوراً لڑنا پڑا اس سے مخالفوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ لڑائی صرف اس لیے تھی کہ اسلام کو تلوار کے زور سے لوگوں میں پھیلایا جائے حالانکہ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جس میں کسی کافر کو زبردستی تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو بلکہ اگر ہے تو یہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُمَ أَمَنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر لڑائی میں کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے پھر اس کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ بے خوف ہو کہ یہ لوگ بے علم لوگ ہیں یہ نہیں کہا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے اس کو پناہ نہ دو بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو پناہ دے کر اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے اور اس کو کلامِ الٰہی سنایا جائے تاکہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے ظاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کے تبدیلی مذہب کا محرک تلوار کی بجائے کوئی اور چیز پیغامِ حق ہوگی حقیقت یہ ہے کہ جہاد کی مشروعیت مظلوموں کی حمایت جلا وطنوں کے حق دلانے حج کا راستہ کھولنے اور عقیدے کی آزادی حاصل کرنے کے لئے تھی قرآن کی اس آیت میں وَقَادِرُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورا اللہ کے لئے ہو جائے سچائی کی زنجیر سمامہ بن اثال قبیلہ بنی حنیفہ سے تھے اور یمامہ کے رئیس تھے یہ وہ قبیلہ ہے جو آخر تک سرکش رہا سمامہ اتفاق سے مسلمانوں کے ایک لشکر کے ہاتھ گرفتار ہو گئے اور مدینہ لاکر مسجد نبوی کے کھمبے میں بان دیے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے تو پوچھا کہ سمامہ تمہاری کیا رائے ہے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رائے اچھی ہے اگر مجھے قتل کروگے تو ایک خون والے کو قتل کروگے اور اگر احسان کروگے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا اور ذریف دیا چاہتے ہو تو مانگو جو مانگوگے دیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچھ نہیں فرمایا پھر اسی طرح دوسرے دن سوال و جواب ہوا پھر تیسرے دن تیسرے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو لوگوں نے کھول دیا وہ رسی سے کھل کر آزاد ہو گئے مگر سچائی کی زنجیر ان کے پاؤں میں پڑ گئی مسجد نبوی کے قریب ایک نخلستان میں جا کر خود بخود غسل کیا اور پھر مسجد میں آ کر کلمہ شہدت پڑھ کر مسلمان ہو گئے کیا کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے اس سے بہتر موقع ہو سکتا تھا اسلام کی حکومت قبول غزوہ خیبر میں مسلمان روزانہ بعض قلوں پر حملہ کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں بالآخر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ فوج لے کر جاؤ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں فرمایا آہستگی سے روانہ ہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور اس میں ان کا جو حق ہوگا وہ ان کو بتاؤ خدا کی قسم اگر ایک شخص کو بھی خدا تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ تمہاری ملکیت میں سرخ اونٹ ہوں چنانچہ غیبر کے یہود نے اسلام کا مذہب قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی حکومت قبول کر لی اور مسالحت ہو کر تلوات نیام میں رکھ لی گئی